اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے دھابہ سٹائل چنے کی ڈال کی ریسیپی لائیں ہوں اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جلدی بھی بن جاتی ہے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں نمک لیا ہے ون ٹی سپون یا حزب زائکہ ون فور ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا لیا ہے دھنیا پاودر ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مرش ون ٹی سپون سابو زیرہ لیا ہے سفید زیرہ اور ایک عدد چکن کیوب لیا ہے چکن کیوب ضرور اٹ کیجئے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک عدد درمیانے سائز کی پیاس لی ہے اس کو باریک سلائس کر لیجئے دو عدد ٹیمارٹر لیے ہیں انہیں بغیر پانی کے پیس لیجئے دو ٹیبل سپون لسنہ درکہ پیسٹ اور ہری مرشے لی ہیں ہم نے دس سے بار عدد یہاں میں نے کم دکھائی ہے لیکن میں اس میں زیادہ اٹ کروں گی آدھے کلو چنے کی دال لی ہے اسے ہمیں نائنٹی پرسنٹ تک بوائل کر لینا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی استعمال کریں گے اسے پھیکنا نہیں ہے تیل لیا ہے دو کپ اس میں زیادہ تیل اٹ ہوتا ہے تیل میں پیاز ڈال کے لائٹ براؤن کر لیں گے جب پیاز لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں زیرہ شامل کر دیں گے اور زیرے کے ساتھ ہی ہم اس میں لیستنر ادھرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کریں گے اور چکن کیوب کے علاوہ باقی تمام مسالے شامل کر کے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تیل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ بھون چکا ہے یہ دیکھئے مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں دال شامل کر دیں گے اور دال کا جو پانی بچا ہے تو وہ میں یہاں تین چپ مچ کے قریب اس میں شامل کر رہی ہوں اب اس میں چکن کیوب اور ساتھ ہی ہری مرچے شامل کر دیں گے اور اس میں اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے جب اس میں بوائل اچھی طرح سے آ جائے گا تو ہم اس کو ڈھککن ڈھککے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے اور اس کو سرف کرنے سے پہلے بھی ہمیں ڈھککن ڈھککے رکھ دینا ہے پانچ منٹ تک کے لیے چھولہ بند کر کے تاکہ تمام روغن دال کے اوپر آ جائے جب تمام روغن اوپر آ جائے گا تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ہماری مزیدار سی دھابہ سٹائل چھنے کی دال تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ